بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سورة الانفال کی آیت نمبر گیارہ تا پندرہ پڑھیں گے بچو ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی اس کی آخری آیت میں ہم نے ایک خوش خبری پڑھی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی فرشتوں کا نزول یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مدد مسلمانوں کو فراہم کی اس میں جو سب سے پہلی مدد تھی وہ تھی فرشتوں کا نزول جو ایک دوسرے کے پیچھے کتار در کتار آئے اور مسلمانوں کی مدد کی تو اس سے آگے ہم آیات پڑھیں گے یہاں سے شروع کرتے ہیں اس جب یوگہ شیر کو وہ تاریخ کر رہا تھا بچو اس پہ جو کمپوزنگ ہوئی ہے شاید زیر زبر کا کچھ فرق ہو اسے آپ لوگوں نے بودر نہیں کرنا جو میں پڑھ رہی ہوں اسے آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور آیات کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں میں پڑھاتی ہوں تو بہن سلی سٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے کہ زیر زبر کے فرق کے ساتھ پڑھتے ہیں اربی کو قرآن مجید ٹھیک طرح سے نہیں پڑھتے سب سے پہلے قرآن مجید کو ٹھیک طرح سے پڑھیں بعد میں ترجمہ اور تفسیر کی باری آنی چاہیے یوگشی کم تاریخ کر رہا تھا تم پر کم تم پر غشی لفظ پڑھتے ہیں ہم بھی ہوشی یوگشی کم تاریخ کر رہا تھا تم پر انعاسو اونگ اونگ نین کی ایک قسم جب ہم ہلکی ہلکی نین میں ہوتے ہیں اونگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نین تاریخ کر رہا تھا مسلمانوں پر آمنتن امن دینے کے لیے منہو اپنی طرف سے ٹھیک ہے یہاں زیر ہے منہو اپنی طرف سے وَيُنَزِّلُوا اور وہ نازل کر رہا تھا عَلَيْكُم تم پر عَلَيْءِ پَرْ کُم تم عَلَيْكُم تم پر مِنَسَّمَائِ آسمان سے مِن سے السَّمَائِ آسمان مَاعَن پَانِ لِيُتْوحِّرَكُم لِي تاکہ يُتْوحِّرَ پاک کر دے لَكُم تمہیں بِهِ سَاتھ اس کے پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا بِهِ بِي سَاتھ ہی اس کے لِيُتْوحِّرَكُم بِهِ تاکہ تمہیں اس کے ساتھ پاک کر دے وَيُزْحِبَ اور دور کر دے عَنْكُم تم سے عَنْسَ کُم تم عَنْكُم تم سے رِجْزَ رِجْزَ گَنْدْگِ اَشْشَيْطَانِ شَيْطَانِ کی وَلِيْ يَغْبِتَ عَرْتَ عَرْتَ تاکہ يَغْبِتَ مَزْبُوط کر دے عَلَى قُلُوبِكُم تمہارے دلوں کو قُلُوبِ دلوں کم تمہارے تمہارے دلوں کو عَلَى پر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب ہم ملا کے پڑھیں گے عَلَى قُلُوبِكُم تمہارے دلوں کو وَيُسْبِتَ اور وہ جمع دے ثابت قدم کر دے جمع دے بھی ساتھ اس کے الْأَقْدَام تمہارے قدم اِذْ يُغَشِيكُم النُعَاسُ آمَلَةً مِنْهُ اور جب وہ اپنی طرف سے تم پر اونگ تارید کر رہا تھا اس کے ذریعے امن دینے کے لئے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَائِ مَاءً اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا مَاءً پانی لِيُتْوَحِّرَكُم بِهِ تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے وَيُزْحِبُوا وَيُزْحِبُوا وَيُزْحِبَا عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطْوَانِ اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے وَلِيَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُم وَيُزْحِبِتْ بِهِ الْأَقْدَامِ اور تمہارے دنوں کو تاکہ تمہارے دنوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جمع دے بچوں یہاں دیکھیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ایک خوش خبری اللہ تعالیٰ نے دی وہ تھی فرشتوں کا رضول اب یہاں دوسری خوش خبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مسلمانوں کی مدد کی کس طرح سے مدد کی کہ ان پر اونگ تاری کر دی کیا ہوا اس سے کہ جب انسان نیر میں چلا جاتا ہے آپ جتنے بھی پریشان ہو جب آپ نیر میں چلے جاتے ہیں آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے آپ سکون میں آ جاتے ہیں تو مسلمانوں کی ساتھ بھی اس طرح ہوا اللہ تعالیٰ نے اونگ تاری کی جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور وہ اکمین آلو اور سکون کی ایک کیفیت جو ان پر نازل ہو گئی وہ ان کے لیے مدد ثابت ہوئی ٹھیک ہے پھر اس کی بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُنُزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ اِمَان تو اللہ تعالیٰ نے پانی آسمان سے نازل کیا آسمان سے نازل ہونے والا پانی کیا ہے بارش ہے تو اس بارش سے کیا ہوا مسلمان جو تھے وہ تو ریتلی زمین پر تھے ٹھیک ہے میدان کی طرف تھے سوری ریتلی زمین پر تھے ان کی نکلوں حرکت آسان ہو گئی ٹھیک ہے اور وضو وغیرہ سے ان کی طہارت میں آسانی ہو گئی یعنی پاکیزگی میں آسانی ہو گئی تیسرا اس پانی سے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا ٹھیک ہے اور یہ اس کے ذریعے شیطان کی گندگی ان سے دور کر دی یعنی شیطان جو وسوسے ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا وہ اس سے ان سے دور ہو گئے اور اللہ کی رحمت اور مسرت ان پر نازل ہوئی پھر یہ تھا چوتھا ہی نام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو مضبوط کر دیا ٹھیک ہے نا جیسے یعنی ربی تعالیٰ قلوبی کو تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے وہیو سب بھی تو اقنامہ اور تمہارے قدم جمع دے تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مدد تھی نعمتیں تھی جو مسلمانوں پر نازل ہوئیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی جس سے مسلمان جو تھے وہ سکون اور اتمینان میں آگئے بچوں آپ دیکھیں یہ آیت نمبر بارہ ہے اس جب یوحی وحی کر رہا تھا رب کا تمہارا رب الہ طرف رب کا تمہارا رب الہ طرف الملائکتی خرشتوں کی انی بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں معا سات کم تمہارے فسبتو پس تم ثابت قدم رکھو اللذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے یعنی اللہ تعالیٰ کس کی طرف وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف کس لیے کہ وہ مدد کریں ایمان والوں کی از یوحی رب کا الی الملائکتی انی معاکم فسبتو اللذین آمنو جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے سالقی سانقریب سالقی انقریب میں ڈال دوں گا القا کر دوں گا سالقی میں انقریب میں ڈال دوں گا فی میں قلوبی دلوں اللذین ان لوگوں کے کفر جنہوں نے کفر کیا الرعب رو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا کس کا روب مسلمانوں کا فزریبو پس تم زرب لگاؤ فزریبو پس تم سب مارو یا زرب لگاؤ فوقہ اوپر الانا کی گردنوں کے وزریبو اور تم زرب لگاؤ دیکھیں یہاں فا آیا تھا تو پس وا آیا ہے تو اور پس تم زرب لگاؤ اور اور تم زرب لگاؤ بچے سوچتے ہیں کہ ملتا جلتا سے چینج ہو گیا تو بچوں تھوڑی سی چھوٹی سی تبدیلی ہوتی ہے اسے نوٹ کیا کریں کہ کس چیز کی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے میننگ چینج ہو رہا ہے من ہم ان میں سے من سے ہم ان کل ہر بنان جوڑ پر یا پور پر یہاں سے ہم نے ترجمہ کیا با محاورہ ٹھیک ہے سؤل کی فی قلوب اللہ دین کفر الرعب اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں ان قریب میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا فَزْرِبُو فَوْقَلْآَنَكِ وَزْرِبُو مِنْهُمْ کُلَّا بَنَان پَسْتُمْ ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کی ہر پور پر ضرب لگاؤ بچوں یہ دیکھیں یہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جو مدد نازل کی اللہ تعالی نے ان فرشتوں کے طرف وہی نازل فرمائی مدد کے لیے اس کا بیان ہے یہ تو بنان یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑ ہر پور یعنی پیروں کے پور انگلیوں کے پور آپ دیکھیں جو ہم چھوٹے چھوٹے ہستے ہوتے ہیں انگلیوں کے کنارے ہوتے ہیں ان کو پور بولتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے کیا کہا ہے کہ ان پر ضرب لگاؤ اس کی وجہ کیا تھی تاکہ وہ معذور ہو جائیں اور ان کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ تلوار چلانے کے قابل نہ رہیں اور وہ بھاگنے کے بھی قابل نہ رہیں دیکھیں ہاتھوں کی وجہ سے وہ تلوار چلانے کے قابل نہ رہیں اور پیر اگر ان کے پیروں پر ضرب لگائیں گے تو وہ بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے تو اس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ فتح حاصل کر سکیں کفار پر اب یہ آیت نمبر تیرہ ہے دیکھیں ذالکہ یہ بھی انہم اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے بھی ساتھ یا اس وجہ سے بھی انہ بے شک یا یقیناً ہم انہوں نے ہم وہ ہوتا ہے نا زیادہ لوگوں کو انہوں بولے گی یہاں بھی انہم اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے شاقو انہوں نے مخالفت کی یہاں بھی جمع کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے باو اور علیف کے ساتھ شاقو مخالفت کی اللہ اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی یہ کس لیے ہے یہ سزا ان کی کہ ان کے جوڑ پر ان کے پور پور پر مارا جائے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ومن اور جو کوئی یشاقی کی مخالفت کرے اللہ اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی فَإِنَّا پَسْ بے شک یا پس یقیناً تو یقیناً فَا کا مطلب تو پس اِنَّا بے شک یا یقیناً اللہ لطلہ شدید بہت سخت ہے عِقَاب عذاب دینے والا یعنی یہ اس وجہ سے ہے ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ومن یشاقی کی اللہ ورسولہو فَإِنَّا اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَابُ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب دینے والا ہے تو بچوں یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کس وجہ سے سزا ملی کفار کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ان کا کہا نہیں مانا تھا آیت نمبر چودہ دیکھئے ذَلِكُمْ یہ ہے فَزُوْقُوْهُ پَسْتُمْ چَكْوْ اسْكُوْ زَعْزُوْقُ زَائِقَةَ الفاظ کو تھوڑا سا یاد رکھا کریں فَزُوْقُوْهُ پَسْتُمْ چَكْوْ اسْكُوْ وَأَنَّا اور یقیناً لِلْكَافِرِينَ 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 کافروں کے لیے عذابہ عذاب ہے اناری آگ کا یعنی تمہاری سزا یہی ہے یہ ہے کہ کیا مطلب ہے کہ تمہاری سزاز یہی ہے پس تم مزا چیکھو کس کا اس عذاب کا جو اللہ تعالیٰ کس طرح سے آیا ہے وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عذاب النَّار اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے تو بچوں یہ اللہ تعالیٰ کیا کافروں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کیا ہے کہ ان کے جوڑوں پر مارنے کے لیے کہا گیا ہے یا جو بھی سزا دینے کے لیے یہ کس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس کا مزا چکھو آیت نمبر پندہ دیکھئے یا ایوہا اے اللہ زینہ لوگو یا ایوہا لزینہ اے لوگو جو اکٹھا ترجمہ کریں اس کا یا ایوہا لزینہ اے لوگو جو آمن ایمان لائر ہو اذا جر لقی تم ملوت آمن ایمان آمن ایمان آمن ایمان